آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں گزار رہے ہیں تو پھر کس طرح آپ ایک ویل سیٹڈ لوگ جو بہلے ہی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کو آپ ان چیزوں کی الارٹمنٹ کر رہے ہیں تو تلویز کا کسی نیوز چینل پر یا کسی ہمارے میڈیا انکر نے کسی بندے نے بھی ذکر نہیں کیا اس فیصلے کا تو اس پر اپنے رائے دیجئے گا پلیز اور اس میں انہوں نے صافیوں کا بھی ذکر کیا ہے جج جونسے ہیں ان کا بھی ذکر آیا ہے بیورو کریٹس کا بھی ذکر ہے تو اس پر اپنی رائے دیجئے گا شکریہ اسلام علیکم دلہ صاحب یہ آج جسٹس فائزیسہ کا کیس کا جو بھی فیصلہ یہ آ جائے یہ میں نے آپ کو لنک بھیجا ہے اس پر ذرہ روشنی ڈالیے گا مطلب یہ سن کے تو ایسے کاننگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ مطلب دکھ ہو رہا ہے یہ دیکھ کے سن کے پڑھ کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کرزے لینے پڑھتے ہیں ملک چلانے کے لیے مطلب بھائی ٹوکیو سنسر میر بات کر رہا ہوں میرا آپ سے کوئیسن یہ ہے کہ آج کارزی فائزیسہ صاحب میں جو ریمارکس دی ہیں دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ سرکاری ملازموں کو جو ہے اور جرنلسٹ کو اور ججوں کو چرنیلوں کو ان سب کو پلوٹ ملتے ہوں اور جن کے عوام کے پیسے ہیں ان کو چھتر پڑتے ہوں میرا تو خون کھول رہا ہے سوقت یہ جو میں نے خبر سنی ہے ہم یہاں لوگ مر گئے ہیں کام کر کر کے ساری زندگی میں ہم ایک گھر بنا سکتے ہیں یہ پہنچ جاتے ہیں اوپر آگے ہمارے سر روپے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو پھر دو دو پلوٹ ہے تین دن پلوٹ ہے کروڑوں روپے کا پلوٹ ہے اسلامباد میں ایک عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ کس کا محال ہے یہ پاکستان کی کوئی فلائی دارا ہے یہ جو ان کو پلوٹ دیے جاتے ہیں کس سلسلے میں دے جاتے ہیں کوئی لاؤ ہے کوئی رول ہے کوئی آئین ہے کوئی قانون ہے تو اس کے بارے میں پتائیں ذرا پلیز مجھے جی ایک تو منہ خلال میں ایک جنرل آہ لگتا ہے کہ بعض اوقات جس جسس قاضی فائز عیسیٰ آہ سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو آہ اسے میڈیا کتراتا ہے اور یہ اسی تسلسل میں بات کر رہا ہوں کہ آہ بالکل بھی تمام میڈیا کے آپ زمانت نہیں آہ دے سکتے لیکن جسس قاضی فائز عیسیٰ کو آہ آہ لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں ان کی کوریج کرتے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر ان سے مضالت بات ہوتی ہے آہ مینسٹری میڈیا اگر بعض حصے نہیں ان کے فیصلوں کو وہ اہمیت دے رہے تو میرے خال میں سکت وہ غلطی کر رہے ہیں اس وعی سے نہیں کہ اس سے کسی ادارے کی حظیمت ہوتی ہے تو اس وعی سے ان فیصلوں پر فوکس کرنا چاہیے دیزار فرنمنٹل ایشوز اگر آپ ان سے اگری نہیں کرتے تو ان کو آپ کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے اب آئیے پلوٹس اور زمینوں کے الوکیشن کے اوپر فرنمنٹلی میں بلکل اس کے خلاف دیکھیں میں پرائیوٹ سیکٹر سے ہوں اور اگر کہیں میں نے کچھ تین چار مہینے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کوئی کام اگر کیا ہے تو وہ بھی فرنکلی جو وقت میں نے دیا اس کے اس وقت کو گر میں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر مال کرتا تو مجھے اس کے مادی بینفیٹ بہت زیادہ ہوتے تھے میں نے ساری زن کی پرائیوٹ سیکٹر کے اندر کام کیا آہ تمام ہم آہ پاکستان کے کو اپنی جان زیادہ عزیز رکھتے ہیں آہ پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں کے بات کر رہا ہوں تعلیم ہماری آہ اپنی جیب سے ہے صحت ہماری اپنی جیب سے ہے ٹرانسپورٹ ہماری اپنی جیب سے ہے ذاتی تحافظ اپنی جیب سے ہے زمین اپنی جیب سے ہے گھر چھوٹا ہو یا بڑھا ہو اپنی زمین سے جیب سے ہے قرائے کا گھارہ وہ اپنی جیب سے ہے مستقبل کے تمام پلاننگ اپنی جیب سے ہے میں کوئی چیز سبسیڈائز نہیں ملتی سبزرہ ٹیکسیز ہم ہم پے کرتے ہیں ہم ریاست سے اک دھیلہ نہیں لیتے ہیں آپ جو پرائیوٹ سیکٹر سے ہیں اس سے اتفاق کریں گے نا ریاست سے اک دھیلہ نہیں لیتے ہیں ریاست میں اک دھیلہ نہیں دیتے ہیں اگر ان کو آپ پلوٹ فری نہیں دیتے تو کسی کو بھی پلوٹ فری نہیں ملنے چاہیے آپ ایک جوب کے اندر ہیں آپ نے اس کو سائن اپ کیا خدمت کے لیے اور آپ نے ایک کانٹرٹ لیا تو اس کانٹرٹ کے بدلے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے نا یہ پلوٹ کا کیا چکر ہے بھائی تو نہ صحافی کو ملنا چاہیے خریدنا ہے اگر آپ نے تو لے لیں مارکٹ پرائز کیو پر جج کو یا جرنیل کو لے لیں آپ پلوٹ آپ نے مارکٹ پرائز کیو پر ساری دنیا مارکٹ پرائز کیو پر کمپیٹ کر رہی ہے what's so special about you اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں یہ زمینوں کی جو بانٹ ہے نا پھر زمینیں ختم ہو جانا نا یا تو سب کو دیں پھر آپ آکشن کریں نا غریب جو چلے جائیں ادھر مارکٹس کے اندر کراچی کے اندر چلے جائیں مارکٹس میں جو مزور بیٹھے ہوئے لہور کے اندر چلے جائیں ملتان میں چلے جائیں آپ حب میں چلے جائیں آپ ہیں مزور بیٹھے ہوئے بازار کے اندر جب ہم گھوم گھوم کے آئے وہاں سے تو غربت آپ کو وسیع و عریض جگہ پر پھیلی ہوئی نظر آتی ان کو دے جا کے پلوٹ یہ پانچ مر لے آپ کا ہوا سات مر لے آپ کو ان کو آپ دیتے نہیں ہے پلوٹ وہ بھی تو محبے وطن پاکستان بھی نہیں نہیں ان کو اگر آپ دیتے تو مت یہ پیٹنڈ کریں کہ آپ کو سرخات کے پر لے گئے ہوئے اس حد تک اس حد تک قاضی فائز عیسیٰ کے یہ جو جو ریمارکس ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور ان کو فوکس آہ کرنا چاہیے آنکرز نے کیا ہے اس کا ذکر وہ پچھلے جو سوال اس کے پیشنے رضا ہے سویپنگ ججمنٹس نہ کیا کریں آہ ہو سکتا ہے اس وقت اس طرح نہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کے اوپر بات ہو رہی ہے تلت صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹس کو کیا یہ نہیں نہیں پتا کہ یہ ملکی حالات کس طرح سے چل رہے ہیں تلت بھائی میں آہ آپ کا پچھلا ہے اسٹی ایس جو سن رہا تھا تو جس میں آپ کی بارے میں کہا بھی جا رہا تھا کہ آپ کی مقتدر حلقوں کے قضم داران سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ظاہری سے بات ہے آپ صحافی ہیں جنرلسٹ ہیں اور آپ اپنی انفرمیشن کے لیے وہ معلومات ان سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں میرا کہنے کے مقصد ہے ہمیں کوئی ایسا فورم آپ کا فورم تو بہت زبردست ہے ہم سنتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں کوئی ایسا فورم کوئی ایسی چیز جو ان مقتدر حلقوں کو ان حکومتی ایوانوں میں ان کے اندر کوئی ایسی چیز کہ اب حالات یہ ہیں کہ ہم جیسے سفید پوش لوگ جو ہیں اور ہم سے جو غریب لوگ جو ہیں وہ میڈیسن نہیں لے پا رہے وہ اپنی دوائیں اور ان پر کمپرومائز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں آٹا چینی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لینے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں جیب میں اور جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ پہنچ سے باہر ہے بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے ہم تو صرف ان مقتدر حلقوں سے آپ کے توصے سے پلیز آپ کے توصے سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جرم ہمارا قصور بتا دیں کیا ہے ہم نے عمران خان کی امانداری کو چٹنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے پلیز پلیز وہ مجھے تو آپ کا گندی گالی اور دس سالہ پلان کامیاب ہوتا نظر آ رہا رہا ہے تو اللہ صاحب یہ جو مگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بے روزگاری دن میں دن بڑھ رہی ہے تو کیا اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ رہی ہے جو کہ اپنی امان پسند کا وزیراعظم لے کے آئی ہے آپ دیکھیں تو بہت سارے ذمہ داری جو ہے وہ ان تمام حلقوں کی ہوگی جنہوں نے اون کیا اس تجربے کو اس تجربے کو چلایا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب آپ اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں مثلا آپ محمد خان جنیجو کی مثال لے لیں زیادہ کے دور کے اندر جو ہیں وہ انتہائی کنٹرول جمہوریت تو خیر اس کو کہنا نہیں چاہی لیکن انتہائی کنٹرول جمہوریت کے ذریعے وہ سامنے آئے لیکن انہوں نے ایک اپنی نیش بنالی نا ایک اپنا پرسونہ بنایا سو میں سو کے پھر زیادہ حکون کو پھر فارق بھی کرنا پڑا تو آپ کمزور ترین وزیراعظم ہو کر بترین حالات کے اندر کمپرمائز سیچویشن میں طاقت میں آ سکتے لیکن اس کے پاس ذمہ داری تو آپ کی ہے نا آپ وہ ذمہ داری تو پوری کر لیں جس کا جس کی تنخواہ لے رہے ہیں وہ تو کام پورا کر لیں بھائی بعد میں بحث ہوتی رہے گی کہ آپ کس طرح ہیں اور یہ اصل میں فارمولا تھا خیال یہ کیا جاتا تھا کہ اگر یہ ڈیلیور کرنے لگ جائے تو لوگ یہ بھول جائیں گے کہ کس طریقے سے آئے تو لوگوں کو ترودانہ یہ یاد کرانے لگ گئے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آئے تو اب یہ جو برڈن ہے اس کو کب تک اٹھائے اٹھائے جائے گا یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ اس نے اگر کوئی کوئی کرشمہ نہ ہو گیا اور یہ بڑا چھکا نہ لگ گیا کوئی بڑا خزانہ ان کے ہاتھ نہ لگ گیا یا اللہ نے ان کو کوئی بہت بڑی ہدایت نہ فرام کر دی خدا کے ہاں ناومیدی گناہ ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایسا خدا ونطالہ جائے وہ کر دے گا لیکن خدا ونطالہ کی طرف سے جو رحمت آنی ہوتی ہے اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں جن کے غیر موجودگی میں رحمت بھی مو مول لیتی ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جب بہران نہ ہو اس ملک کے اندر بیماری تشدد تہشدگردی دل کو جو ہیں خراب کرنے والے واقعات روح فرصہ مناظر اور اردگرد غیر یقینی کی کیفیت دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں اسی کے اندر اور جائے دادہ شمارہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آنے والے سال بھی ایسے ہیں سو لوگ یہ سوال اٹھائیں گے من پسند کا وزیراعظم ہے اور وہ خود کہتے ہیں جی کہ میں پسندیدہ وزیراعظم تو آپ کب تک ان کا برڈن اٹھائیں گے جو آپ نے سوال پوچھا نا عمومن تاریخی طور پر پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پروجیکس کو اتنا نہیں لے کے چلتی ہوتے ہیں ڈسپینس کر دیتی اگر آہ مثلا جمالی صاحب کو لے کے آئیت نا مشارب نہیں پسند آئے فارغ کرتی لیکن اس کے ان کو کس طرق سے ٹیکل کریں گے اور لوگوں نے یہ سوال اٹھانے شروع کر دی ہیں جی کہ دیکھیں یہ یہ تو من پسند کے وزیراعظم ہے ایک پیج کی بات کرتے ہیں اور ایک پیج نے تو عوام کا کبڑا کر دی ہے اسلام علیکم طالد بھائی طالد بھائی مجھے آپ کا آہ سوشل میڈیا کے بارے میں تھوڑا سا اپسرا چاہیے تھا جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے ٹک ٹاک انہوں نے بین کر دی ہے اور بہت زیادہ چانس ہے کہ شاید یہ یوٹیوب اور فیس بک کو بھی بند کر دیں اگر آپ ٹک ٹاک میں دیکھیں تو وہاں پہ خان صاحب کے چانے والے تو بہت کم رہ گئے تھے تقریباً اب زیادہ تر ان کے خلاف ہی بات ہو رہی تھی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف بات ہو رہی تھی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یوٹیوب اور فیس بک کو بھی بند کریں گے کیونکہ ان کے آلٹرنیٹیو فیس بک اور یوٹیوب کا تو اتنا آلٹرنیٹیو نہیں ہے خیال ٹک ٹاک کے تو پھر بھی بہت سارے آلٹرنیٹیو ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں اور کیا یہ خان صاحب خود خان صاحب کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ اب تنقید برداشت نہیں کرے کیونکہ وہ اسی پلیٹ فارم سے اوپر اٹھے تھے بلکل میں ویسے ٹک ٹاک کو اتنا فالو نہیں کرتا تھا لیکن جب سے انہوں نے بین کیا تو میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا یقین میں نے ورنہ میں عموماً میری ٹیم اس کو دیکھتی تھی بڑے قریبی تو پھر انہوں نے ازادہ شمار سامنے لاکر رکھے انہوں نے بتایا جی دیکھیں اس کی اوپر جو عوام کی آواز ہے جو مزدور طبقہ ہے جو کسان ہے فصلوں کے اندر قسموں کے اندر جو لوگ موجود ہیں دے ہی علاقوں کے اندر وہ پندرہ اتنی ایزی ٹو یوز آئی پیس کی اور پندرہ بیس سیکنڈ کے اندر آپ کیا سے کیا کر دیتے ہیں سارے کے سارے لوگ جو اچھا یہ پرامٹڈ نہیں ہیں یہ لوگ خود بنا رہے ہیں تو یہ نکارہ ہے خدا ہے نا عوام کی آواز ہے عوام کی آواز ہے تو عوام کے آواز میں قدرت بول رہی ہے ظاہر ہے ان کو پسند نہیں ہے لیکن بندش سے معاملات تیہ نہیں ہوں گے جو فیکٹرز Pourquoiهم ہیں جس کی ویسے لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ جراؤنڈ یعیلٹیز ہیں اگر آپ اس کو بند کریں گے تو اگر طریق سے اتجاج ہوں گے اب یہ جو اسلام آباد کے اندر ہے کون کو اتجاج ہیں آپکر کر نیم آن� پر اتجاج کر رہ رہی ہے آپکر لڈی ہیلتھ ورکرزation کر رہی ہے اہا پر اتجاج کر رہی ہے یہاں پر ریبر اتجاج کر رہی ہے یہاںПرع еляبری اتجاج کر رہی ہے یہاں پر transporteroshen جانگ ڈاکٹر سے احتجاج کر رہے ہیں میں صرف دو دن کا آپ کو یا تین دن کا آپ کو ڈائری بتا رہا ہوں اسلام آباد پر پروٹیسٹ کس جگہ پر کر رہے ہیں ڈی چوک پہ کہاں پہ کر رہے ہیں کس کے قریب کر رہے ہیں ریڈ زون کے اندر وہی ریڈ زون وہی ڈی چوک جہاں پر کبریں کھودا کرتے تھے تال قادری صاحب اور جب ہم کہتے تھے کہ نہ کروائیں یہ کون سی یہ کون مکدس جگہ ہے یہ تو میں سی کی تیسی کر دیں گے ہم جنگلے ہو کھار دیں گے اور پھٹے چک دیں گے اسے اب وہاں سارے لوگ آئے ہیں تو یہ ٹک ٹک کی وجہ سے آئے ہیں نہیں یہ ان ریالیٹیز کی وجہ سے آئے ہیں جن کو آپ اگنور کر رہے ہیں تو اگر آپ ٹک ٹک بند کریں گے فیس بک بند کریں گے تو کیا ہو جائے گے آئے ہیں آئے ہیں زیراھ ہیں ان کو پتا ہے اس کی پاور کیا ہے ملٹیپلایا کرتی ہے تو اس ویسے پریشان بھی ہیں لیکن بند کرنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اس سے یہ حقائق بند ہو جائیں آپ پلائٹ فارمز بند کریں گے لوگ کی زبانیں نہیں بند کر سکتے